السلام علیکم آپ کو بشراس کوچنگ ہم دسکس کریں گے الہوپیٹال رول کو الہوپیٹال رول کیا ہوتا ہے اور کب کب ہم لوگ کون کونسے کیسز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اسے کیسے یوز کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سیون کیسز ہے میں اس کو ذرا بوکس میں کر دیتی ہوں تو یہ ہمارے پاس سیون کیسز ہیں جب بھی یہ کیسز ہوں گے یہ سیچویشن آئے گی تو ہم لوگ الہوپیٹال رول بھی یوز کریں گے ایک ہے 0 بائی 0 اور ایک ہے انفینیٹی بائی انفینیٹی 0 ملٹیپلائی بائی انفینیٹی 1 کی پاور انفینیٹی 0 پاور 0 انفینیٹی پاور 0 اور انفینیٹی منس انفینیٹی تو جب بھی ہم لوگ کسی کوشن میں اپنی لیمٹ اپلائے کریں گے اور ہمارے پاس یہ کیس آئے گا تو ہم لوگ الہوپیٹال رول بھی یوز کریں گے الہوپیٹال کا جنرل فارم کیسا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے لیمٹ x goes to c انفینیٹی ہو سکتی ہے 0 ہو سکتی ہے 2 ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے پھر ہیں ہمارے پاس function f of x اور function g of x جو ہمارے پاس equal ہوتا ہے function dash f of x اور g dash of x تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس جنرل ٹرم ہے جو ہمیں ٹرم دی گئی ہے اسے ہم لوگ اس کا ڈیریویٹیو نکالیں گے ڈیریویٹیو نکالیں گے پھر لیمٹ اپلائے کریں گے اگر ہمارے پاس یہ situation آگئی تو پھر ہم لوگ l hospital rule use کریں گے and again and again اسے ہم لوگ کتنی بھی دفعہ use کر سکتے بس ہمارا جو ہمارا جو given term ہے وہ ہمارے پاس converge ہو یا diverge ہو اوکی تو ہم لوگ ایک solution ایک example لیتے ہیں example ہے ہمارے پاس پہلے ہم لوگ ایک simple one لے لیتے ہیں limit x goes to infinity جس میں ہمارے پاس x کی power 3 اور e کی power x تو اگر اب یہاں پر میں direct limit substitute کر دوں تو میرے پاس کیا آئے گا limit کی power 3 آ جائے گی میرے پاس اور e کی power limit آ جائے گی تو یہ کیا ہمارے پاس situation بن رہی ہے limit by limit کی of course کہ ہمارے پاس second case بن رہا ہے یہ والا case تو یہ case بن گیا ہے اب ہم لوگ اس میں l hospital rule use کریں گے یہاں پر میں link دیتے ہوں applying l hospital rule صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس given given question کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر میں دیکھ دیتی ہوں x goes to infinity x کی power 3 e کی power x تو جب میں اس پر l hospital rule use کروں گی تو میں اس کا derivative نکالوں گی اس کا derivative ہمارے پاس کیا ہوگا 3x square اور e کی power x کا ہمارے پاس derivative e ہی ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگ limit x goes to infinity لگ دیتے ہیں تو اگر اب ہم اس میں limit substitute کریں گے تو کیا ہمارے پاس ہمارا answer آئے گا کیا یہ converge diverge ہوگا یا پھر اس میں سے کوئی ایک case بن جائے گا let's see یہاں پر ہمارے پاس limit ہے 3 limit infinity put کر دیں گے power 2 e کے power limit infinity تو اگر اب ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دوبارہ وہی situation بڑھنی ہے infinity by infinity second condition تو کیا ہم اس میں دوبارہ l hospital rule use کر سکتے ہیں yes اب ہم لگ again لکھیں گے again using l hospital rule تو اب ہم لوگ اس میں again use کریں گے کون سے میں اس میں اس کو use کریں گے l hospital rule کے لیے limit x goes to infinity 3 x square e power x اگر اس کو میں اس کا derivative نکالوں دوبارہ سے تو میرے پاس کیا آئے گا اس کا derivative آئے گا 3 بن 3 6 6 x اور اس کا آئے گا e k power x again اگر میں اس میں اب دوبارہ سے اپنی limit دی گئی ہے وہ put کر تو میرے پاس answer کیا آئے گا let's see ہمارے پاس answer آئے گا infinity by infinity یہ ہمارے پاس پھر سے condition بن رہی ہے infinity by infinity to اس میں دوبارہ سے l hospital rule use کر گی ادھر ہم لگ پھر سے دیکھ دیتے ہیں again using l hospital rule اب ہم l hospital rule کہا use کریں گے اس جگہ پہ تو یہ لے دیتے ہیں limit x goes to infinity 6 x e x اب اگر میں اس کا derivative نکال دی یہ ہمارے پاس 1 کر رہے ہیں تاکہ ہمیں solution مل جائے تو اگر ہم اس کا derivative دوبارہ نکال گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 6 e x یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ پر اب ہم لوگ اگر limit substitute کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گی 6 by infinity اور جب 6 by infinity آئے گا تو ہمارے پاس کیا آئے answer zero جب بھی کوئی چھوٹا number برے number پر divide کرتا ہے تو ہمارے پاس zero آتا ہے تو 6 by infinity ہمارے پاس zero آتا ہے دیکھیں اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ converge کرتا ہے اب دیکھیں اس میں کوئی بھی case آسکتا ہے zero by zero اسی طرح ہم لوگ ایک اور example دے لیتے ہیں ال hospital روڈ کے لیے تو ہماری example ہے example 2 heading ڈی دی لیتے ہیں یہ ہمارے example 2 ہے let's suppose ہمارے پاس equation ہے e power x divided by x square تو اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس cases ہیں میں سایٹ بیچ ہمارے cases دیکھیں ہمیں تو اگر میں اس میں اپنی limit put کرو تو ہمارے پاس کیا آئے گا infinity by infinity یہ بھی یہ بھی یہ بھی کیس بن رہا infinity by infinity کا بر ضرور نہیں کہ infinity by infinity کا case بنے zero by zero کو کیس بھی بن سکتا ہے تو اب ہم لوگ اس میں l hospital rule use کرتے ہیں applying l hospital rule صحیح ہے تو اب ہم لوگ اس میں l hospital rule use کریں تو ہمارے پاس given question کیا بن جائے گا e ki power x ہم derivative نکالتے ہیں تو e ki power x ہی نکالتی ہے یہاں limit لگتے ہاں x square کا کیا ہوگا ہمارے پاس 2x بن کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا infinity by infinity یہ condition بن رہے گے اب ہم لگ لکھیں گے yes again use using l hospital rule اچھا تو اس میں اگر ہم لوگ دوبارہ سے l hospital rule use کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا e power x 2x اس کا derivative e x کا derivative کیا ہوتا ہوتا ہے تو یہ as it is لکھ دیں گے 2x کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے تو اس کا اگر ہم لوگ دوبارہ اس میں limit put کریں تو ہمارے پاس infinity y 2 آرہا ہے جس کا مطلب ہے infinity تو یہ کرتا ہی diverge ہے یہ according to l hospital rule بھی diverge کرتا ہے اس لئے اب ہم لوگ اس کو لکھ دیں گے the given question is diverge صحیح ہے تو ہم لوگ اس سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ diverge کرتا ہے but صرف ہمارے پاس l hospital rule نہیں ہے آگے ہم لوگ اور بھی rules پڑھیں گے جس کے according اگر ہم لوگ یہ question لیں تو شاید converge بھی کر converge کرتا تھا تو hope کہ آپ کو یہ topic سمجھ آگیا ہو یہ topic اتنا مشکل نہیں ہے بتاؤ اگر آپ کو کوئی problem ہو تو please comment section میں ضرور بتائیے گا and thanks for watching the video